دوستو آج کی بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دکھانا چاہتا ہوں اے یو گو یہ تھا وہ شخص جس نے عمران خان پر گولیاں چلائیں آپ نے شاید اس کی گفتگو میں کچھ باتیں نوٹ کیوں وہ اپنی بات کا آغاز کرتا ہے پورے سلام سے بیچ میں ایک جگہ الحمدللہ بھی کہتا ہے آزان کے تقدس کا ذکر کرتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کرتا ہے ان سب باتوں میں ایک چیز کومن یعنی کے مشترک ہے اور وہ ہے مذہب اور اس کا یقین بندہ مار دے گا قتل کر دے گا لیکن اپنی ذات کے اندر وہ اسلام کا سب سے بڑا سپاہی ہوگا دوسری طرف اگر آپ خان صاحب کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ اپنی تقاریر میں اسلام کا ذکر کرتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ایا کا نابدو و ایا کا نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں جب خان صاحب اور یہ بندہ دونوں مسلمان ہیں تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن اتارنے پر طلا ہوا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر تشویشناک اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب اپنے دوسرے مسلمان کی گردن اڑا دیتے ہیں اسے بروٹلی مرڈر کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو غازی شہید اور ہیرو تصور کر بیٹھتے ہیں اس فنومنہ کو سمجھنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے ہماری پاستیلٹی کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا تھرٹ ہے ریلیجیس فنیٹسزم آج سے کچھ مہینے پہلے ایک سلنکن مینجر کو زندہ جلا دیا اسلام کے نام پر سلمان تاثیر کو مار دیا اسلام کے نام پر بائی دوئے آج کل کسی کو بھی مارنا بہت ہی آسان ہے اس پر الزام لگاؤ اس کو مار دو اور اینڈ میں جسٹیفیکیشن یہ دو کہ میں اسلام کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اس طرح کا سلوک تو جانوروں کے معاشرے میں بھی نہیں ہوتا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری سوسائٹل اور اگزسٹینشل کنفیوجن ہے پاکستان ٹو نیشن تھیوری اور اسلام کے نام پر بند تو گیا لیکن چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد کہ جو ملک ہم نے اسلام کے نام پر بنایا ہے اس کو کس حساب سے چلانا ہے اس کو شریعت پر چلانا ہے مورٹن لوگ کو فالو کرنا ہے سعودی عرب کو فالو کرنا ہے ایران کو فالو کرنا ہے یا ملیشیا ٹرکی کا موڈل ایمپلیمنٹ کرنا ہے ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کبھی ہم ارتگرال غازی سے انسپیریشن لیتے ہیں کبھی سعودیہ کو فالو کرتے ہیں کبھی ایران کے ٹچز لانے کی کوشش کرتے ہیں کتنے سال ہم نے ملک چلایا اپنے کونسٹیٹوشن یعنی کے آئین کے بغیر کیونکہ سٹیٹ یعنی ریاست کی کوئی ڈیریکشن نہیں تھی اسی لئے سیکٹریڈین کانفلیکس بھی بڑھتے چلے گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر بندہ دوسرے بندے کو کافر کہتا ہے پوری زندگی نکل جاتی ہے اور الزام تراشی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ختم ہی نہیں ہوتی الگ الگ رنگ کی پگڑیاں پہن کر ٹی وی پر پرائم ٹائم پر آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں دنیا نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنا لیا الیکٹرک اور فلائنگ کارز بنا لی آرٹیفیشل انٹیلیجنز کونٹم کمپیوٹنگ اور بگ ڈیٹا ایک ریولوشن لے آیا میڈیکل سائنس نے پاتھ بریکنگ ترقی کی اور ہمارے ملک میں انٹیلیکٹ کا یہ میعار ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر گفتگو یہ ہو رہی ہوتی ہے کچھ ایسے سوال ہیں جن کا کبھی ہمیں جواب نہیں ملے گا لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے رہیں گے یہ سوال کچھ یوں ہیں عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے یا نہیں اور اس پردے کے کیا رولز ان ریگولیشنز ہوں گے کوئی بندہ آپ کو اس سوال کا ڈیفینٹ آنسر نہیں دے گا اور اس کے اوپر صدیوں سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں قبر کا عذاب ہے یا نہیں بکرا کھسی لینا ہے یا آنڈو لال رنگ پہن کر مسجد میں جا سکتے ہیں یا نہیں نماز پڑھتے ہوئے ٹکھنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے یا نہیں اور عورتوں کو لے کے تو ہماری سپیشل فینٹیسی ہے عورتیں ہمارے حواس پر سوار ہیں تو اس کو لے کر بھی ایک امیوزنگ سوال اکثر گردش کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر عورت مرد کو ہم بستری سے منع کر سکتی ہے یا نہیں آپ ذرا انٹرنیٹ پر جائیں اور سرچ کریں کہ اس دفعہ کے جو نوبیل پرائز وینرز ہیں انہوں نے کیا گراؤنڈ بریکنگ کام کی ہیں سائنس کی فیلڈ میں لوگ کونٹم کمپیوٹنگ کی بات کر رہے ہیں ستاروں سے پیچھے جانے کی بات کر رہے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ اربوں سال پرانی تصویریں بھیج رہے ہیں روبوٹس ڈاکٹرز بن گئے ہیں اور ہمارا ذہن مرد اور عورت کی ہم بستری سے آگے ہی نہیں جا رہا انٹرسٹنگلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین عربیوں کو سکھایا تھا یہ وہ دین ہے ہی نہیں انہوں نے تو ایکوالیٹی کی بات کی تھی عورتوں کے حقوق کی بات کی تھی علم کی بات کی تھی وزڈم کی بات کی تھی ویجن کی بات کی تھی بکریاں چرانے والوں کو علم دے کے ان کی پرسنالیٹی کو گروم کر کے ڈیولپ کر کے ان کو عرب کا بادشاہ بنا دیا تھا میرے خیال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں جو بہتی پروگریسیو تھی پات بریکنگ تھی موڈن تھی جنہوں نے عربیوں کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا اور ان تعلیمات کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ قرآن حکیم ہے یہ اتنی بہترین کتاب ہے جس کو اگر آپ نے صحیح معنوں میں سمجھ لیا تو آپ ہی ایک ایک سیمپلری انڈیویجول بن جائیں گے یہ کتاب آپ کو علم حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے اللہ خود کہتا ہے کہ میری نشانیوں کو سمجھو یہ جو سورت چاند کا نکلنا ہے یہ جو سیزنز ہیں یہ جو زمین کی موومنٹ ہے اس کے اندر میری نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے تو جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کرو علم حاصل کرو تو کیوں ہم لوگ پروگریسیولی نہیں سوچتے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں الگی ڈیمنشن کا اسلام فالو ہوتا ہے جس میں مسجد سے انسان نماز پڑھ کر تو نکل آتا ہے لیکن اپنی دکان پر بیٹھتے ہی ناب طول میں کم ہی کرتا ہے ملاوٹ والا دودھ بیجتا ہے جالی دوائیاں بیجتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور اپنے گاہک کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے اسرار احمد کو فالو کرنے والے غامدی صاحب کو کافر کہتے ہیں غامدی صاحب کو فالو کرنے والے اسرار احمد صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں پھر ایک گروپ ایسا ہے جو زاکر نائک کو جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے پھر ایک گروپ ایسا ہے جو انہیں واجب القتل سمجھتا ہے کسی مسئلے پر کوئی کوہیجن کوئی اگریمنٹ کوئی ہامنی موجود نہیں ہے ایون ہم نے مساجد کو بھی برینڈ کر دیا ہے یہ بریلوی کی ہے یہ شیعہ کی ہے یہ سنی کی ہے یہ اہلِ عدیس کی ہے یہ دیو بندیوں کی ہے ایون فور داٹ میٹر قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پر ترجمے پر بھی ہمارے اختلافات ہیں اب جب معاشرہ اتنا والٹائل ہے اتنا پولرائزڈ ہے تو آخر کرنا کیا ہے دیکھیں دوستو میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے نا وہ ہر بندے کا پرسنل میٹر ہے and no one should intrude into it ہر بندے کو ازادی ہونی چاہیے وہ اپنی مرضی کے ریلیجن کو فالو کر سکے and no one should question that دوسری بات یہ کہ ہمارے میڈیا میں جو مین سٹریم ٹی وی چینلز ہیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو ریلیجن کے اوپر بات کرے نا اس کی پروپر سکریننگ ہونی چاہیے اس کو پروپر گریجویشن کا پروسس ہونا چاہیے only then he should be able to qualify to speak on national ٹی وی دوسری بات یہ کہ ہمارے مساجد کے اندر جو امام صاحب ہیں ان کی بھی پروپر ٹریننگ ہونی چاہیے کیونکہ جمعہ کا جو خطبہ ہے نا وہ بہت بڑی ریزن بنتا ہے لوگوں کی انڈسٹیننگ ڈیولپ کرنے میں لہٰذا جو امام صاحب ہیں ان کی پروپر ٹریننگ ہونی چاہیے ان کے پروپر اگزیمنیشن ہونے چاہیے ایک پروپر تھوٹ پروسس کے ثرو ان کو گزارا جانا چاہیے اس کے بعد انہیں qualify کرنا چاہیے کسی بھی مسجد میں بیان دینے کے لیے اور آخر میں سب سے important سب سے کلیدی سب سے critical اور indispensable بات یہ ہے کہ ہمیں national level پر intellectual stimulation کی ضرورت ہے ایک national brainwash کرنا پڑے گا جس کا مقصد صرف ایک ہوگا کہ آپ نے modern technology کو پرسو کرنا ہے آپ نے education حاصل کرنی ہے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے آپ نے progressive mindset رکھنا ہے آپ نے اپنے آپ کو intellectually sound کرنا ہے اکل منطق اور rationality کے ذریعے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں اور کسی ideology کا بغیر سوچے سمجھے حصہ نہیں بننا یہ دوستو میرے words کو مارک کر لیں پاکستان کی existence کے لیے یہ سب سے important چیز ہے اور ویڈیو کے آخر میں میں غالب ساپ کا ایک کمال شہر ارز کرنا چاہوں گا جو میری پوری گفتگو کا نچوڑ ہے وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو faithfulness ہے آپ کی جو وفاداری ہے اگر وہ صحیح direction میں ہیں تو وہی اصل ایمان ہے وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمہ ہے مرے پتھ خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو